موسیقی سدر فارق عبداللہ کانگریس کے ریاستی سدر جی ایمیر سی پی ایم کے ریاستی سیکچری ایم وائی تارگامی عوام اتحاد پارٹی کے سدر انجنر رشید کلام سنمیر اور حکی محمد یاسین شامل تھے جمہ کشمیر میں ہر سال دیارہ جولائے کو یومی شہدہ کی طور منایا جاتا ہے انیس سو اکتس میں آج ہی کے دن دوگرا مہاراجہ کی فورس نے سیری نگر سینٹر جل کے باہر شخصی آج کے اقلاف مزاری کرنے والے پر گولیاں چلا کر مدد افراد کو مورکی گارڈ تارہا تھا آج کے دن ہر سال سرکاری تاتیل ہوتی ہے اور مزار شہدہ واقعہ ناکش بند صاحب سیری نگر پر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جبکہ حکام نے سینٹر کو یوم شہدہ کشمیر کے موقع پر پائن شہر کے بیض علاقوں میں علاقوں کی طرح سے ممکنہ مزاروں کو روکنے کے لئے پابندیا کی ہے شمالی کشمیر میں واقعہ سیہتی مقام گل مرگ میں سینٹر کو آگ کے کھولنا واردات کے دوران پندر دکانیں خاکستر ہو گئے اطلاعات کے مطابق آج صبح چھے بجے پلیس ٹیشن گل مرگ کے نزدیک ایک پڑائی وڈ دکان سے آگ ظاہر ہو جس نے آنفان بیان اکرک اختیار کر کے مزید چونہ دکانوں کو اپنے لپیٹ میں لیا آگ اچھا لوگوں نے آگ پر کاب پانے کی کوش کی لیکن آگ اس کا دربائی نہیں تھی کوئی تدبیر کام آنا سکی جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے کا ساتھ سامان راک کے ڈیر میں تبدیل ہو گیا مقامی ذرائع کے مطابق جب تک مہمہ فائر این امیزنس کی گاڑیا جائے موقع پر پوچھی تب تک پندر دکانیں خاکستر میں تبدیل ہو گئے تام آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی اس سسلے میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے حقام سنیچر کو جمہو سے امان آتیاترین کے روانگے ایک دن کے لئے موتل کی ہے یاترہ کے موتلی وادی میں یومشرا کشمیر کے موقع پر کی جانے والی ہرطال کے پیش نظر عمل میں لائی گئی ہے جماعت اسلامی پر پابندی کے مطالق ٹریبنیل آج جمہو میں سماعت کرے گا جماعت اسلامی پر پابندی آج کی جانے کے فیصل کا اجازہ لینے کے لئے مرکز کی طرف سے تشکیل دیا گیا ٹریبنیل جمہو میں آج سماعت کرے گا ٹریبنیل کی سرباہ دہلی ہائی کورڈ کے جج جسٹس چینل شیکر کر رہے ہیں سرکار ذرا کے پتا بھی جسٹس چینل شیکر کی قیادت میں صلح رکنی ٹیم وزار داخلہ اور سرکاری کونسل ارکان کے ہمرا جمہو پونچ گئی اور جو جمہو ہائی کورڈ کے آہاتے میں اس سے تعلق سنوائی کرے گی ٹریبنیل کی طرف سے ایسی سنوائی بیسو ربائی جلے کو لہمے بھی ہوگی پولیس نے سننچر کو ایک جاری بہین میں کہا کہ مسئلہ اطلاع محاصل ہونے کے بایت سکورٹی فوس نے جنوبی کشمیر کے شپینزلے میں کہیں مقامت پر تلاشی لی جس کے دوران بڑی مقدار میں آئی ای ڈی بنانے کے لیے درکار بارودی مواد برامت کر کے ضبط کیا گیا بہین کے مطابق پولیس نے اس سننچرے میں کیج درس کر کے تحقیقات شروع کی ہے پولیس کے مطابق اس بات کی بھی جانچ ہو رہی ہے کہ برامت شدہ خواب اعتراض مواد کہاں سے لائے گیا تھا ضلع رامن میں سننچر کو سڑک ایک دلدوز حادثے میں اس وقت پانچ افراد جامرک اور تین زکمی ہو گئے جب وہ کار جس میں سوار تھے سڑک سے لڑک کر ایک گہری خائی میں جا گیری حکام کے مطابق ایک آر ضلع رامن کے امبیاز سے خیل جاتے ہوئے لڑک کر ایک گہری خائی میں جا گیری جس کے رتیجے میں پانچ افراد جامرک اور تین زکمی ہو گئے انہوں نے کہا کہ جامرک ہانے والے میں کار کار ڈرائیور بھی شامل ہے مرنے والوں کے شناکت محمد اقبال جاوید احمد جو ڈرائیور اس گاڑی کا تھا اور تارہ دیوی سانوری دیوی اور نیلو فربانوں کے طور ہوئی ہے آج کا شمارہ یہیں پر اتنا پذیر ہوتا ہے دیجئے اپنے بیزمان آرسیت فاروق و ازاد جب تک کے لئے خدا حافظ